اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ خریت سے ہوں گے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر سکس اس یونٹ کے سوال و جواب کور کریں گے تو چلیے آگاز کرتے ہیں پہلا سوال دیکھئے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کہانی کا مصنف اس کہانی کا لکھاری یا آثر جیروم کے جیروم اس کو کس طرح شبہ ہوا اس کو کس طرح شک ہوا کہ اس کا جگر کام نہیں کر رہا یا خراب ہو چکا تھا یاد رہے سٹوڈنٹس اس کہانی کا آثر ہی اس کہانی کا مرکزی کردار ہے یہ ساری کہانی مصنف کے ہی اردگرد گھومتی ہے آنسر دیکھئے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے ایک پرچہ پڑا جس پر لیور کی دوائی لکھی ہوئی تھی اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا تو اسے وہاں سے اندازہ ہوا شبہ ہوا کہ اس کا لیور اس کا جگر خراب ہو چکا تھا کویسٹن نمبر ٹو دیکھئے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کونسی ایسی مرض تھی کونسی ایسی بیماری تھی جو اسے لگا کہ اس میں نہیں پائے جاتی ہے آنسر دیکھئے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب اسے پتا چلا کہ اسے گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہے تو یہ جان کر وہ بہت ہی غیر مطمئن ہوا وہ بہت ہی ناخش ہوا اگلا سوال دیکھئے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جب اسے پتا چلا کہ اسے گھٹنوں کا مرض نہیں ہے تو کیا یہ جان کر اسے خوشی ملی پلیز کا مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ میربانی یا تکلیف کے معنوں میں لیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا مطلب رضا مندی خوشی یا تسکین ہوگا ٹھیک ہے تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جب اسے پتا چلا کہ اسے گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہے تو کیا اسے تسکین محسوس ہوئی کیا وہ خوشی محسوس کر رہا تھا آنسر دیکھئے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسے بہت ہی میوسی ہوئی وہ بہت ہی اداس ہو گیا جب اسے پتا چلا کہ اسے یہ بیماری نہیں ہے اگلا سوال دیکھئے اس کا پہلا رد عمل کیا تھا آنسر دیکھئے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب اسے پتا چلا کہ اسے ساری بیماریاں ہیں تو پہلے اس نے بہت ہی خوف و حراست کی لہر ایک سرد لہر اپنے اوپر محسوس کی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ میڈیکل سٹوڈنٹس جو ہیں یعنی ایسے سٹوڈنٹس جو ڈاکٹر بن رہے ہیں ان کے لیے یہ بندہ بہت ہی دلچسپ کے ثابت ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ سوچتا تھا کہ انہیں ہر قسم کی بیماری چند ایک کو چھوڑ کر مصنف کے اندر مل جائے گی اور وہ ہاسپیٹل کے چکر نہیں لگائیں گے انہیں زیادہ ورک نہیں کرنا پڑے گا وہ اسی کی اوپر سارے تجربے کر سکتے ہیں اگلا سوال دیکھئے تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میڈیکل کلاس کے لیے یہ بندہ کس طرح ایک سہولت ثابت ہو سکتا ہے آنسر دیکھئے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا یہ ماننا تھا جو ہاسپیٹل میں سٹوڈنٹس پریکٹس کیلئے جاتے ہیں ان سب کو گھمنا پھرنا نہیں پڑے گا انہیں سرچ نہیں کرنا پڑے گا دیفرنٹ پیشنٹس کو انہیں یہ ساری کی ساری بیماریاں ایک ہی فرد میں مل جائیں گی ایک ہی مریض میں مل جائیں گی تو ان کے لیے یہ بڑی ہی سہولت ثابت ہوگا اگلا سوال دیکھئے اس کا میڈیکل مین یا ڈاکٹر کے پاس جو وزٹ تھا اس بارے میں بیان کیجئے آنسر دیکھئے پریسکرپشن کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر کی ہدایات یا نسخہ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ علاج کے لیے دی گئی ہدایات کے معنوں میں لیا جائے گا وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ میڈیکل مین کے پاس گیا تو اس نے اسے اپنی بیماریوں کے بارے میں بتایا ڈاکٹر کو اپنی بیماریوں کے بارے میں بتایا کہ میرے اندر تو ہر قسم کی مرض ہے وہ پائی جاتی ہے تو اس کا ڈاکٹر نے تسلی سے معاینہ کیا اور اسے کچھ ہدایات پرچے پر لکھ کر دیں دوائیوں کے مطلق اگلا سوال دیکھئے بہت ہی گھما پھرا کے پچیدہ انداز میں یہ سوال پوچھا گیا ہے لیکن اس میں بات یہی ہو رہی ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور یہ ڈاکٹر کے لیے ایک اچھا شگن ثابت ہوگا ڈاکٹر کے لیے ایک اچھا ٹرن ثابت ہوگا ایک گوڈ لک ہو جائے گی کیوں کیونکہ اسے مزید جاننے کا موقع ملے گا ڈاکٹر کو مزید اپنے شعبے کو سمجھنے کا موقع ملے گا کیوں یہ بندہ اپنے اندر ساری بیماریاں سارے امراض لیے پھرتا ہے ٹھیک ہے آنسر دیکھئے ہی تھاٹ سو اس نے ایسا سوچا یہاں پر جو سو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ویسا ایسا یوں کے معنی ملیا جائے گا ٹھیک ہے اس نے یوں سوچا وہی بات آگئی اس کا یہ ماننا تھا کہ ڈاکٹر کو زیادہ پریکٹس کا موقع ملے گا وہ زیادہ تجربہ حاصل کر سکے گا کیوں کیونکہ جتنے امراض جتنے مسائل سترہ سو مریضوں میں پائے جاتے ہیں اتنے امراض اس ایک بندے میں موجود تھے کیا فنی بات ہے اگلا سوال دیکھئے describe his visit to the chemist یعنی کیمیادان یا کیمیائی آدمی کے پاس اس کا جو visit تھا وہ بیان کیجئے کہ کیا پیش آیا آنسر دیکھئے he visited the chemist and showed him a prescription وہ کیمیادان یا chemist کے پاس گیا اور اسے ایک ہدایات سے بھرا ہوا پرچہ دکھایا the chemist returned the prescription by saying that he did not have such problems وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب اس نے اپنا پرچہ دوائیوں سے بھرا ہوا یا وہ report جب chemist کو دکھائی تو اس نے اسے یہ بول کے واپس کر دی کہ آپ کو اس قسم کے کوئی مسائل نہیں ہے آپ کا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک آپ کی ذنی پیداوار ہے آخری سوال دیکھئے why did the writer go to the British museum لکھاری آخر British museum کیوں گیا museum آپ جانتے ہیں نا ایسی جگہ جہاں پر عجیب انوکھی الگ طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں قدیمی چیزیں پائی جاتی ہیں مثال کے طور پہ fighter jets جو کہ اب یوز نہیں ہوتے retired ہو چکے ہیں ان کو land کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے وہ پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ fossils پائی جاتے ہیں پودوں کے انسانوں کے جنوروں کے اور مزید آپ جو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر پرانی کتابیں یا کوئی writings جو قدیم زمانوں کی تھی اس language میں وہ پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ چاند سے آئی ہوئی مٹی مریخ سے آئی ہوئی مٹی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اور مزید یوں سمجھ لیجئے کہ جو famous personalities تھیں جن میں اگر ہم politics میں دیکھیں تو نیلسن منڈیلا ہے ایسے جو لوگ ہیں ان کے statues یا sculptures وہاں پہ بنائے گئے ہیں وہاں پہ رکھے گئے ہیں اور اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں اور یہ بڑا ایک سیکھنے کا جو موقع ہے وہ دیتی ہیں انسان کو آپ بھی ضرور وزٹ کیجئے گا عجائب گھروں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے answer دیکھئے he went to the British museum to read the treatment of hay fever hay کا مطلب ہوتا ہے جڑی بوٹی fever کا مطلب ہوتا ہے بخار اس کا مطلب یہ ہے کہ بخار کی ایک ایسی قسم جو پودوں کے زردانوں سے infection ہونے پر ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے جسے بخار ایک کا ہی بھی کہا جاتا ہے میں کوئی medical man نہیں ہوں جو آپ کو تفصیل سے بتا سکوں لیکن یہ بخار کی ہی ایک قسم ہے تو آثر کا British museum میں جانا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ hay fever کے لیے خوج کر رہا تھا اس کے علاج کے لیے اس وجہ سے وہ وہاں پر گیا تو students اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ